جب آپ پاکستان میں تھے تو اس وقت بھی افغانستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ پاکستان کا ایک چل رہا تھا ظاہرے کے زاولہ کی مہربانی تھی تو اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ کئی اس قسم کے جو ہے بلاسٹ ہونے شروع ہوئے تھے سب کچھ تھا اس میں غلطی کس کی ہے پاکستان کی ہے افغانستان کی ہے کس کی ہے اور یہ روک کیوں نہیں پاتے سب سے بڑی بات ہے یہ روک کیوں نہیں پاتے بھائی دیکھئے ایک بورڈر ہے جس کا نام ہے ڈیورن لائن جو انگریز نے سنی پشتونوں کو سنی پشتونوں سے ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہ کوئی سکھوں کا اور مسلمانوں کا یا ہندو اور مسلمانوں کا ڈیویجن نہیں ہے اس کو ذرا سوچئے کہ ایک ہی زبان ایک ہی مذہب ایک ہی کھانا ایک ہی نام ایک ہی ثقافت کو لے کے ڈیورن بھائی جائے انہیں جا کے انہیں کہا یہ ہے میری لائن یہ ادھر کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں اور ادھر کے لوگ ہندوستان میں اس کے بعد جو پاکستان سائیڈ کے پشتون تھے ان کو کہہ دیا غدار کیونکہ وہ غفار خان کے فالور تھے آپ نے شروع میں تو گورمنٹ ڈیزول کی جنہ صاحبی تھے لیکن گورمنٹ گورمنٹ ڈیزول بائی قیون خان ہو اس کو بنایا گیا چیف کنیسٹر فارق خان رمائنڈ ڈیل ٹلی نائنٹین سیونٹی 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 سیونٹ میں مجھے یاد ہے کوئٹہ میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور پاکستان میں مجھے گیا اور کئی لاکھ لوگ گئے تو آپ کسی چیز کو اپنا اس وقت تک نہیں مانتے جب تک اس کے اندر تھوڑی بہت اوڑو ہو تھوڑا بہت عربی ہو آپ اس میں ہندوستان یا پاکستان کے جو علاقے جو ہمارے اپنی ثقافت کے ان کو گالی نہ دیں آپ پنجابی گولڈ ڈگے اور سندھی جو ہیں مانو اور ہر ایک کو جب تک آپ گھٹیا ثابت نہیں کریں گے بھوکا بنگالی یہ سب آپ کو اردو بولنے والوں نے انٹروڈیوز کیا نا پاکستان میں ورنہ کیا سندھی کو پتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے جو انگریز سے لڑنے والے لوگ تھے ان کو آپ نے غددار کہہ دیا جو ہور کی لڑائی تھی جو سندھ کے اندر بہت بہت بیٹلز ہوئی ہیں مولان عبدالمجید سندھی ہیں یہ باقی لوگ ہیں ہر ایک کو آپ نے اردو سے ٹیسائیڈ کیا کہ اردو کون بولتا ہے اگر بدنصیب کوئی پشتون اردو پشتو ایکسے میں بولے تو that used to be comedy میں سکولوں کی اور کالیج میں جب تھا یہ آپ کو تو صرف جو comedian تھا وہ آکے گجراتی یا پشتو لہجے میں بات کرتا تھا اور کہکے لگا کے لوگ ہستے تھے تو when you start telling your own people that you are subject to the circus animals تو کیا ریاکشن ہوگا ان کے دل میں پیار محبت ہوگی آپ کے لئے تو جو پشتون آج کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بہت بڑا ڈیمانڈ تھا ڈیوی ایفٹی کہتے تھے ڈیوی ایسٹ میں نیفہ تھی نورٹ ایسٹر فرنٹ ایجنسی انڈیا کی انہوں نے تو نام رکھ دیا اپنے صوبوں کے آپ کے ہاں ہمت نہیں تھی کسی کی وہ بھی آپ کے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جس نے پختون خیبر پختون کا نام رکھا اور پختون لفظ سے اعتراض یہ تھا کہ ان کو خائبر لگانا پڑا they didn't want to use the word پنجاب کا پنجاب ہو سکتا ہے سندھ کا سندھ ہو سکتا ہے بلوچستان کا نام بلوچوں پہ ہو سکتا ہے لیکن جن پشتونوں کو استعمال کیا آپ نے ہندوستان پہ حملہ کرنے کے لئے ہر طریقے سے کیا ان کو افوانستان سے بھی لڑوائے وہاں سے طالبان بھی بنوائے اس پوری نیشن کا تباہ کر دیا اس کے اوپر آپ کو ٹینشن رہی کہ یہ اس کا لہجہ ٹھیک نہیں اس کی زبان ٹھیک نہیں اور اس کا پروونس کا نام نورت ویسٹن فرنٹیر پروونس مجھے بتائیے کون سا فرنٹیر کیا اگر خائبر پسکون کا فرنٹیر ہے تو کہ پنجاب فرنٹیر نہیں ہے سندھ فرنٹیر نہیں ہے سب کے کر دیتے نورت کی ساؤت اسٹرن فرنٹیر پروونس ساؤت ویسٹن فرنٹیر پروونس سب اپنے نام رکھیں بس یہ پشتون ہیں یہ تو پاگل لوگ ہیں کون یہ تو آپ کو پتہ کھا کے پاگل ہو جاتے ہیں نہ ان کو اٹھنا آتا ہے نہ بیٹھنا آتا ہے آپ کو اندازہ نہیں کہ پاسکون ہے کہ psitoon was considered to be the joker he was not considered to be a normal human human being کوئی چوکی دار ہوتا تھا اور جب پہلی رفع ہم نے دیکھا کہ پشٹون پولیٹیشنز آئے ہیں ہیں one unit جب ٹوٹا ہے there was more of a we were as children we were quite amazed کہ یار یہاں ان کے تو بڑے بڑے پروفیسرز اور political leaders ہیں we were convinced as children that a pathan is an idiot اور بلوچ جو ہے وہ صرف گدہ گاڑی چلاتا ہے یہ کس نے ہمیں سب سکھایا سندھی جو ہے وہ چھانڈ ہن کے سو جاتا ہے بس اردو بولتے ہیں نا اور ان کے مائی باپ جو پنجاب ان سے تو نہیں پنگا لے سکتے نا آپ ان سب کو اردو سکھا دی اور غلط قسم کی اردو سکھائی کہ آج پنجابی اردو بولے تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے پاکستان بھی نہیں پاکستان میں نہیں کہہ پاتے ہیں پاکستان کہتے ہیں سارے ملک بھی تباہی مچی بنگلہ دیش الگ ہو گیا ہے عقل نہیں آئی پاکستانیوں کو کہ آپ کسی کو گھٹیا قوم کہیں گے تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا تو آپ نے افغانستان کو بے وکوب سمجھ کے ان کو استعمال کیا امریکہ کے ساتھ امریکہ کے ہاتھ اسے پاک صاحب نہیں ہے اس میں اور طالبان بنی یونیورسٹی آف کالرادو کے اندر پوری ایڈوکیشن پوری ان کی کتابیں اسلام کی سارا جو لٹریچر ہے جہاد پہ یہ سب یونیورسٹی آف کالرادو انور میں چھپا یہاں آپ کی آئی ایس آئے آکے اور پاکستان کے فوجی اور زیاہ الہت تو آپ کو پتا ہے بیس ہزار فلسطینی مارے تھے ان سے زیادہ پویتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کوئی کسی میں ہمت نہیں آگت تک پوچھنے کی کہ زیاہ الہت نے تو قتل غارت کی تھی بلیک منڈ بلڈی سنڈے تھا بلیک منڈ بچھ سرائپ کا گروپ کا نام تھا امان میں بیس ہزار فلسطینیوں کو ماننے کے بعد وہ اسلام کے وہ بن کے آگے پاکستان میں اور یہاں قتلی ہم پھر کیا ایمار ڈی کی مومنٹ اگر آپ دیکھئے ایٹیز کے اندر ہے باقی ہے none of them had any idea what is a nation state یہ سمجھئے جنا ساب بھی 46 میں آئے ہیں وہ بھی ان کو تھکا جب ملا کہ this is what we need second world war کے بعد we need a buffer state تاکہ soviet red army جو ہے اس کا انڈیا سے کوئی تعلق نہ ہو تو وہ buffer state کے ٹھیکے میں two nation theory اور یہ سب کچھ بن کے پاکستان بنا اور بنگلہ دیش کو تو آپ پتا ہے کہ کسی پاکستانی کے دل میں کبھی do they observe the breaking of Pakistan امام حسین کی شہادت پہ تو ہم ابھی بھی یاد کرتے ہیں نا ہمارا ملک یہی ہو گیا دو ٹکڑوں میں ہمیں کسی کو ڈیٹ یاد دیں گے کہ کس دن ہوا تھا ڈیسمبر کی چودہ تاریخ کیوں اپنی مائنورٹی سے اور غیر مسلم کی بات نہیں کرو مسلمان آپ میں انفیریورٹی کمپلیکس ہے آپ اپنی مادر زبان نہیں بولتے آپ بننا چاہتے ہیں ترک آپ مجھے بتائی میں نے سنا پاکستان میں ہر کوئی اب نائے نائے نام ڈھونڈ رہا بچوں کے نام ہاں وہ تو ڈھونڈے جا رہے ہوتے ہیں سر ڈھونڈے جا رہے ہوتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کینیڈا میں کوئی بچ کہہ کہ جان بہت پرانا نام ہو گیا اب کو ڈیویڈ خٹا دو مزہ نہیں آ رہا یار اس میں بات نہیں بن رہی جہن دوستو دوستو کابل کی ستہ پر تالیبان کی قبضے کے بعد جو پاکستان تالیا پیٹ رہا تھا وہ اب اپنا سیر پیٹ رہا ہے کیونکہ تالیبان نے پاکستان کے خلاف سرے آم جنگ کا اعلام کر دیا ہے تالیبان کی سینک ڈونڈ بورڈر پر کھلے آم پاکستان کے ناغری کو کو ٹھوک رہے ہیں اور یہ اسثتی ہو گئی ہے وہاں کی کہ پاکستان کے پردھان منتری شہبہ صریف خود گھٹنوں پر آ گئے ہیں اور تالیبان سے شانتی کی اپیل کر رہے ہیں پچھلے سال پندرہ گھرس کو تالیبان ستہ پر کابض ہوا تھا اور جشن پورے پاکستان میں منہ تھا پور پاکستانی پردھان منتری عمران خان نے اسے افغانستان کے پیرو سے گولامی کی بیڑیوں کا ٹوٹنا بتایا تھا لیکن اب یہی پاکستان ماتم منہ رہا ہے تالیبانی شاسکوں کے آگے پاکستان کی سرکار اور سینک بے بس نظر آ رہی ہیں اور شہبہ صریف کا کہنا ہے کہ افغانستان کی انترم سرکار کو یہ سنشت کرنا چاہیے کی ایسی گھٹناوں کی پنرورتی نہ ہو پاکستان کے پردھان منتری شہبہ صریف کا یہ بیان بے بسی سے بھرا ہے کیونکہ کابول پر کبزے کے ٹھیک باد ہی تالیبان نے ڈورنڈ بورڈر کو ماننے سے انکار کر دیا تھا تالیبان کی ستہ میں آنے سے پہلے پاکستان نے افغانستان اور پاکستان سیما کو ویبھاجت کرنے والی ڈورنڈ لائن پر تاروں کے بار لگا دیئے تھے پاکستان کے ڈورنڈ لائنگ کا قریب 90% حصہ کنٹیلی تاروں سے گھیر دیا تھا لیکن تالیبان نے ستہ میں آنے کے بعد کنٹیلی تاروں سے بنی سیما ریکھا کو توڑنا شروع کر دیا جب پاکستانی سینکوں نے روکنے کی کوشش کی تو ماملہ تناؤ پور ہو گیا حالانکہ اس وقت پاکستانی فورس نے کچھ نہیں کیا کیونکہ تالیبان ستہ میں آیا ہی تھا ستہ میں آنے کے تین مہینے کے اندر تالیبان نے ٹرکوں کے ذریعے کنٹیلی تار سے بنے بارڈر کو توڑ دیا اور اس کے بعد سے ہی افغان بل اور پاکستان فورس کے بیچ لگاتار سنگش ہو رہا ہے تو دوستو اس ریپورٹ میں فلال اتنا ہی آپ ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے اندیا بیٹنیو